اگر ہمیں صلیود باہر نے آپ کے ایک درگ میں اس کے بارے ہاں گز ہیں جو سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے کہ گھروں میں ON میں جانentes ہے کہ رکھتے ہیں ہم g dob صلیود بارے لوگ کیا جاتے ہیں اس پر رہیں وہ کرتے ہیں اس کب متوینک کیا ہے اس کے ڈوز کے پارے ہمی متาร 사ٹی ، اس کےdisciplinary اس کے بار کے پاس فرalon ایم ڈاکٹر پرکای شاہر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسمارٹ ہیلتھ کیا آزم پیراسیٹمول ڈرگ کے بارے میں بات کرنے والے جو پیراسیٹمول ڈرگ ہے اس کو ایسیٹا مینوفین کے نام سے بھی جانتے ہیں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایسیٹا مینوفین ڈرگ ہے وہ کیا ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بھی ایک پیراسیٹمول ہی ہے یہ ایک انٹی پائریٹک ڈرگ ہوتا ہے یہ انٹی پائریٹک ڈرگ کے ساتھ ساتھ یہ ایک پینکلر ڈرگ بھی ہے جو پیراسیٹمول ڈرگ ہے اس کو آپ بخائر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو دردے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اس میں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں کمر میں درد ہے ہاتھ پیروں میں درد ہے یا پھر آپ کی گردن میں کہیں درد ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جو پیراسیٹامول ڈرگ جو ہوتا ہے نا وہ ایک انٹی پائیرٹک ڈرگ ہے مطلب آپ بکھار کے کام میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے سب سے زیادہ تو اس کو فیور کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں پیراسیٹامول جو ڈرگ ہے سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ بکھار کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک انکلر ڈرگ بھی ہے بکھار کے ساتھ ساتھ یہ درد کو بھی ختم کر دیتا ہے اس کے برانڈ نیم کے بارے میں بات کرو تو یہ پیسی مول کے نام سے بھی آتا ہے کروسن کے نام سے بھی آتا ہے کروسن تو آپ نے سنائی ہوگا کافی پرچلیت نام ہے یہ کال پول کے نام سے بھی آتا ہے یہ کافی اس کے جو کمپنیاں بناتی ہیں تو آپ کسی بھی جو اچھی کمپنی ہیں جو میں باتا رہا ہوں آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر بہت ساری جو کمپنیاں آتی ہیں اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو پیرا سیٹ ام ہال ہے اگر مولیکول درگز ہوتے ہیں یہ کومبینیشن کے ساتھ میں آتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے سایڈ افکٹ کے بارے بات کریں تو اسے لینے کے بعد کسی کسی کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اولٹی کی سکایت ہونے لگتی ہے متلی کی سکایت ہونے لگتی ہے قبضی کی پرابلام ہونے لگتی پیٹ میں جلن کی پروبلم ہونے لگتے ہیں تو اس طرح کے نورمال سائٹ ایفیکٹ دیکھے جائے سکتے ہیں اور یہاں آپ کو کچھ کھانا کھانے کے بعد ملیں گے تو آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی اور Oui solo λیتے ہیں تو آپ کو یہ سب پروبلم ہو جاتی ہیں اور ہو سکتا آپ کو چکر کی پروبلم بھی ہو جائے آپ اگر کھالی پیٹ اس ٹیبلٹ کو لیتے ہیں تو بیسے بھی آپ کو کسی بھی جو گھالی پیٹ ہوتی ہے وہی کھالی پیٹ لیں اور انتہ آپ دوسری ٹیبلٹ کا بلکل بھی خالی پیٹ یوز نہ کریں ایک بات اور میں بتا دوں کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے آپ اپنی جو فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جس ڈاکٹر کو آپ دکھاتے ہیں اس سے ایک بات پرامس ضرور لینے کہ میں اس ٹیبلٹ کا یوز کر رہا ہوں یا پھر مجھے یہ ٹیبلٹ لینے یا ملے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں اس کے بارے میں آپ جانکاری لینے اس کے بعد میں ہی اس ٹیبلٹ کا یوز کریں نہیں تو کیا ہوتا آپ کو آپ میڈیسن تو لے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے آپ کو کب لینا ہے کب نہیں لینا ہے اس کے دوسر پرنیام ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ کو پرابلم ہونے لگتے ہیں اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک بار ڈاکٹر سے کنسٹ ضرور کریں اس کے بعد میں ہی آپ میڈیسن کا یوز کریں یدھی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہو تو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور یاد ہی آپ نے میرا چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہی اسے سممند ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تھانکیو بہری مچ